بسم اللہ الرحمن الرحیم لبسٹک لگانا لپ پر جو ہے عورتیں ترہ ترہ کی کلر خاص طور سے لال رنگ لگاتے ہیں جس کو جو ہے لپسٹک کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے لگانا کیسا ہے نہیں ہے اس کو لگا کر نماز پڑھنا ہے بہت سارے مسائل ہیں اس پر میں کچھ باتیں بتاؤں گا اور بہت پوائنٹ کی بات ہو سکتا ہے پورے یوٹیوب پر اس طرح کی کوئی ویڈیو واضح الفاظ میں ملے بہت مشکل ہے میں جو بتا رہا ہوں آپ کو کچھ باتیں سنت نبوی اور جدید سائنس سائنسی باتیں بھی بتاؤں گا اس پر سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے وہ بھی بتاؤں گا تو دیکھ لیجئے گا جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو اکتر کھول کر صفحہ نمبر اب سمجھئے یہ جو لپسٹک ہے اس کو جو ہے اکثر وہ عورتیں لگایا کرتی ہیں جو دیندار سے جن کا تعلق نہیں ہوتا ہے جن کا تعلق جو ہے دینداری سے ہٹ کر ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دیندار عورتیں ہیں جن کا تعلق دینی گھرانے سے ہے وہ اس کو لگانے کو ناپسند کرتی ہیں پسند نہیں کرتی ہیں اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کریں نیک عورتوں کی مشابہت اختیار کریں ان عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح لگانا چاہتی ہیں لگا رہی ہیں ان سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان اچھی عورتوں سے جو اس طرح لگانا نہیں رہی ہیں ان سے مشابہت اختیار کریں کیوں آپ خام خواہ جو ہے لگا کر جو ہے غیر دیندار عورتوں میں آپ کا لسٹ آ جائے آپ چاہے جتنے دیندار ہوں لیکن اس کام کو دیندار عورتیں پسند نہیں کرتی ہیں پھر اگر آپ لگا لیں گے جتنے بھی دینداری آپ کے اندر ہو لیکن لوگ جو ہے آپ کو غیر دیندار عورت کی نظر سے دیکھنے لگیں گے اس لئے اپنے آپ کو بچائیے اور تیسری باتی ہے کہ استعمال کرنا اس کا کیسا ہے یہاں پر چند باتیں ہیں اگر کوئی عورت غیر محرم کو دکھانے کے لئے لگاتی ہے لپ پہ جو ہے لپسٹیک لگاتی ہے تاکہ غیر محرم اس کو دیکھیں اچھی طرح سے اسے مزلیں دیکھ کر بلکل حرام گناہ کبیرہ ہے ٹھیک ہے اور اگر اس میں کوئی حرام چیز ملی ہوئے جس لپسٹیک کو لگا رہی ہیں جو لپ پہ لگا رہی ہیں اگر اسی چیز پہ کوئی حرام چیز سے وہ بنائی گئی ہے تو پھر اس کا لگانا بھی بلکل حرام ہے لیکن آج کل جو مل رہی ہے وہ کسی حرام چیز سے بنی ہوئی نہیں ہے اسی لئے اس کا لگانا اپنے شوہر کو خوز کرنے کے لئے یہ گھر میں عورت آپس میں رہتی ہیں عورتیں رہتی ہیں کسی غیر محرم کو دکھانے کی کوئی نیت نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ لگا سکتی ہیں لیکن بچنا چاہیے کیوں کیونکہ دیندار عورتوں میں آپ اپنے آپ کو شامل کریں غیر دیندار عورتوں میں کیوں شامل کریں گی اس کے علاوہ کچھ پوائنٹ کی بات یہ جو لپ پہ لگاتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے لپ پہ جو ہے ایک طریقے کی اس میں جو ہے مطلب تہہ کی طرح یہ جم جاتا ہے یہاں پر لپ پہ اب اس سے یہ نقصان ہوتا ہے جب وہ ادھر ادھر کام دھندہ کرتی رہتی ہیں کچھ کام وغیرہ گھر کا کام ہو یا کہیں پر بھی کچھ کام کرتی رہتی ہیں جو گندگی ہیں جو دھول وغیرہ ہیں جو جراسیم ہیں وائرس وغیرہ وہ ادھر ادھر اڑتے رہتے ہیں وہ سب آ کر اونٹ پہ چپک جاتے ہیں اب اس سے کیا ہوتا ہے سائنس جاننے والوں کا تجربہ ہے وہ کہتے ہیں بیان کرتے ہیں میں نے کتاب کا حوالہ دیے دیکھئے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے دانت کی بیماری پیدا ہوتی ہے دانت میں دانت میں کیڑے لگ جاتے ہیں دانت میں بیماریاں ترہ ترہ کی آج کل اکثر عورتوں کے دانتوں میں بیماریاں ہوتی ہیں ایک وجہ بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے اس میں جو لگاتی ہیں وہ اپنے آپ کو آزمائیں اور دوسری چیز اس سے یہ بھی ہوتی ہے کہ سرطان سرطان کہتے ہیں چہرے وغیرہ پہ چھوٹے چھوٹے پھنسی یہ تو سائنس جاننے والے کہتے ہیں دیکھئے گا سنت نبوی اور جدید سائنس کھول کر اسی لئے ایک طریقے سے آپ کا نقصان ہے اس کو لگانے میں اور قدرتی حسن جو ہے اللہ کے طرف سے عورت کے ہونٹ میں جو حسن ہوتا ہے جو اس میں قدرتی جو کشش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے اسی لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں لگانا اگر آپ اس حلال چیز سے جو ناپاک چیز نہیں ہے پاک چیز ہے اس چیز کو آپ لگا رہے ہیں لگانا تو جائز ہے لگن اس سے بچنا چاہیے پرہز کرنا چاہیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا کرے اور جہاں تک کہ نماز کی بات ہے اگر کوئی اس طرح لگا کر نماز پڑھ رہی ہے تو پھر وہ اگر پاک چیز لگا کر نماز پڑھ رہی ہے پاک ہے آج کل جو ملتے ہیں وہ پاک ہی ہوتے ہیں ناپاک نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ پاک ہی ہوتے ہیں مشہور ہے کہ وہ ناپاک سور کی چربی وغیرہ سے بنائی جاتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی ابھی کوئی مطلب ایسی بات پکڑی نہیں گئی ہے اس کے بارے میں یہ ایک شباہ ہے صبح سے کوئی اب یہاں جو کچھ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے تو اگر کوئی اس کو لگا کر نماز پڑھ رہی ہے تو اس کو لگا کر نماز پڑھنا بھی بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اور جہاں تک وضو کی بات ہے وضو ہو گیا نہیں اگر اس میں اتنا موٹا تہہ بن جاتا ہے لگانے کے بعد کہ اب پانی اندر تک پہنچتا ہی نہیں ہے تو پھر اس سے وضو نہیں ہوگا اس کو صاف کر کے وضو کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد آپ لگا لیجئے اگر آپ وضو کرنے سے پہلے لگائیں ہیں اور یہاں پر بالکل اونٹ پہ اتنا موٹا تہہ جم گیا ہے اس کے بعد آپ وضو کر لیئے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہوا کیونکہ پانی اندر تک پہنچا نہیں اوپر سے تو آ گیا ہے اگر وضو کرنے کے بعد آپ لگا کر نماز پڑھ رہی ہیں تو اس میں ذرا یہ دیکھنا ہے کہ وہ ناپاک چیز لگائے ہیں یا پاک ہے اگر وہ پاک ہے تو آپ کی نماز بھی بالکل صحیح ہے درست ہے اگر ناپاک ہے تو پھر نماز گڑ بڑھ ہے آپ کی اسی لئے مسئلہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں میں نے مسئلے کی مکمل وضاحت کر دی ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں